ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وارث بے قابو مزید پچیس افراد جان کی بازی ہار گئے مرنے والوں کی تعداد انتیس ہزار ایک سو پاسٹ ہو گئی وزیراعظم کا ایمکی ایم کے پر امن مظاہرے پر پولیس کے تشدد کا نوٹس ریپورٹ طلب ایمکی ایم کے کارکن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیراعظم کا ایمکی ایم رہنما کو فون واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے پر اتفاق کیا فوجر حکومت کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر پیچ ایک ہی ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات غراب ہوں وزیراعظم کرپشن اور احتساب کے معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم پی ایس ایل سیزن سیون کا آغاز ایفائی چیمپین ملتان سلطانز اور محضبان کراچی کینگز کی تی میں مد مقابل گراؤنڈ کا انتظام پاک فوج نے سنبھا دیا گر میں سب کی ہلتھی لائف کی لیے خریش نیش نیش نیشن چل ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کی لیے خریش نیش نیشن چل ہلپ ایک ٹاپ دی انہیں دن بھر کی اینجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیشن چل ہلپ مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس میں مفتلہ مزید پچیس مریض جان کی بازی ہار گئے ملک میں کرونا مصبت آنے کی شرح گیارہ فیصد سے تجاوز کر گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس میں مفتلہ مزید پچیس مریض جان کی بازی ہار گئے ملک میں کرونا مصبت آنے کی شرح گیارہ فیصد سے تجاوز کر گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ اور جابہک افراد سے مطالق آداد و شمار چاری کر دیئے آداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا مزید 25 افراد کا انتقال ہوا ہے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 39,162 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 63,272 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 7549 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی انسی او سی کے عداد و شمار کے مطابق ایک دن میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت نکلنے کی شرعہ 11,91 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ صرف شہر قائد میں کرونا وائرس کیسز کی شرعہ 26,32 فیصد ریکارڈ ہوئی محلک وبا کرونا وائرس میں مبتلا 1240 مریض انتہائی نگے داش وارڈ میں زیرے علاج ہیں وزیر عظم عمران خان نے ایمکیو ایم پاکستان کے پر امن احتجاج پر سند پولیس کے تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا اندیا دے دیا وزیر عظم عمران خان نے ایمکیو ایم پاکستان کے پر امن احتجاج پر سند پولیس کے تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا اندیا دے دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم نے لکھا کہ ایمکیو ایم کے بلدیاتی قانون کے خلاف پورامان مظاہرے پر سندھ پولیس کے تشہدد کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ داخلہ چیف سیکریٹری اور آئی جی سندھ سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی ہے ایمکیو ایم پاکستان کے کارکن محمد اسلم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ صاحب زادہ جمیل راٹھور نے پڑھائی جس میں خالد مقبول پارک ستار سمیت ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی عراقین اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی دوسری جانب پزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے ایمکیو ایم رہنما امین الحق کو ٹیلیفون کر کے کل کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر کو نئے بلدیاتی قانون پر باتچیت کی پیشکش کی وزیر علیہ سندھ اور امین الحق نے واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے پر اتفاق کیا دوروں جانب سے لسانیت کے حوالے سے بیانات کی مضمت کی گئی واقعے میں اگر کوئی جابہ حق ہوا ہے تو پوسٹ ماٹم کرانے پر مشاورت ہوئی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کے واقعات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے سیاسی اختلافات کا حل باتچیت اور سیاسی طریقے سے حل کیا جائے پوسٹ ماٹم کرنے سے موت کا جو بھی سبب ہوگا وہ سامنے آ جائے گا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر پیچ ایک ہی ہے فوجی قیادت کا فیصلہ ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شیخ رشید کا کہنا ہے فوج اور حکومت کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر پیچ ایک ہی ہے فوجی قیادت کا فیصلہ ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی اپوزیشن چاہتی ہے امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات خراب ہوں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بار پھر وزیر آزم اور فوجی قیادت میں اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور امران خان بھولے نہیں ملک کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ دونوں ایک ہی صفے پر ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کرپشن اور احتساب کے معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں احتساب امران خان کا سب سے بڑا نعرہ تھا مگر اس میں ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی انہوں نے تسلیم کیا کہ عدالتوں میں مقدمات لے جاتے وقت شاید درست انداز میں تیاری نہیں کی گئی نواز شریف کی واپسی سے متعلق بفاقی وزیر داخلہ نے کہا حکومت کی کوشش ہے کہ وہ واپس آ جائیں انہیں جانے کی اجازت حکومت نہیں دی جو بڑی غلطی تھی انہوں نے اس بات کا اعتراب بھی کیا کہ بہت کوششوں کے باوجود اس حق دار کی واپسی ممکن نہیں بنا سکے شہزاد اکبر کے اس طیفے سے متعلق شیخ رشید کا کہنا تھا پر سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے لیکن ہم ان کے پیسے بھی نہیں لاسکے وزیر آزم کی ناراض کی کی وجہ نواز شریف کو واپسی میں ناکامی پر ہی نہیں بلکہ پیسے واپس لانے میں ناکامی پر بھی ہیں عمران خان میں ارادے کی کمی نہیں وزیر آزم کہتے ہیں اینارو دینا قد تاری ہوگی وفاقی وزیر داخلہ نے تزدیق کی ملک میں دہشتگر تنظیموں کے سلپر سیلز پھر سرگرم ہوئے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اغوان طالبان سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ طالبان حکومت مضبط کردار ادا کر رہی ہیں اغوان طالبان ٹی ٹی پی کو سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان میں کاروائیوں سے بحث رہیں مگر ٹی ٹی پی والے کہیں نہ کہیں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کل ادم تحریک طالبان کی جانب سے سیس فائل کے خلاف پرزی کے بعد مذاکرات کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہے پاکستان سوپر لیگ کے ساتھوں ایڈیشن کا آغاز آج نیشنل سٹیڈیم کاراچی میں مختصر افتتاحی تقریب کے بعد ہوا دفاعی چیمپئن ملتان سلطانس اور میزبان کاراچی کینگز کی تی میں مدد مقابل آئیں گی پاکستان سوپر لیگ کے ساتھوں ایڈیشن کا آغاز آج نیشنل سٹیڈیم کاراچی میں مختصر افتتاحی تقریب کے بعد ہوا دفاعی چیمپئن ملتان سلطانس اور میزبان کاراچی کینگز کی تی میں مدد مقابل آئیں کاراچی میں آج کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار ہے جس کے لیے کرکٹ کے دیوانے شدت سے منتظر ہیں گراؤنڈ کا انتظام پاک فوش نے سنبھال لیا رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری بھی تائینات ہے افتتاحی تقریب میں آتف اسلام اور آئمہ بیگ بھی پرفارم کریں گے بارل اقوام کرکٹ کانسل کی جانب سے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن پر آنے والے بابا رازم کاراچی کینگز کی قیادت کریں گے جبکہ ان کے ساتھی اوپنر اور کلینڈر ائر میں سب سے زیادہ رنس بنانے والے محمد رزوان ملتان سلطانس کو لیٹ کریں گے کرکٹ میلے کا دوسرا میچ کل کوئٹر گلیڈییٹرز اور پشاور ظلمی کے مابین کھیلا جائے گا ظلمی کے قبطان وحاب ریاض ہیں جبکہ گلیڈییٹرز کی قیادت سرپراز احمد کے ذمہ ہیں انسی او سی کے جاری کردہ ہدایات کے مطابق کرونا ایسو پیس کے تحت کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پچیس ہزار تماشائیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے لہور میں اگلے مرحلے کے لیے تماشائیوں کی تعداد کا فیصلہ بات بھی کیا جائے گا نیشنل اسٹیڈیم میں داخلے کے وقت ماس پہننا لازمی ہوگا آتشی اسلحہ، کھیلونا بندوکے، دھماکہ خیسم آباد، پٹاخے، سگریٹ، ماچس ممنوع ہوگا بینر، پوسٹر پر مذہبی یا پہش جملوں کی بھی ممانعت ہوگی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ تب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوش رہاں، سارا، سانہ کادی، کاؤکب پارو کی، نرڈیز زلفکار، سوبر شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان